دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان دھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باق اندار دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان بہت بڑی خبر آ رہی ہے کرنا ٹک سے اور اس خبر کے ادھار پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریز کو دیوالی کا توفہ مل گیا ہے لیکن بھوپو میری ہے تو یہ خبر آپ کے سامنے رکھے گا نہیں اور رکھے گا بھی تو سپیڈ نیوز میں دکھائے گا ستک آج سک اس میں دکھا دے گا فٹا فٹ میں دکھا دے گا سپیڈ نیوز میں دکھا دے گا لیکن اس پیڈ نیوز میں دیکھ کے خبر آپ کو سمجھ نہیں آنے والی ہے دھاکڑ خبر اس خبر کے ہر باری کی چیز آپ کے سامنے رکھے گا اور باری باری سا آپ کو بتائے گا بہت سارے پہلو سے کہ اس جیت کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے اور کیوں یہ چناؤں ہوئے اور ان چناؤں کے کیا مانے ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھے گا چلتے ہیں خبر کی طرف تو خبر شروع کرنے سے پہلے اتنا سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب یہ آنکڑے آئے تو اس آنکڑے آنے کے بعد باقاعدہ پریس کونفرنس کی دیش کے پور کے اندریہ منتری منشتری باری نے اور انہوں نے کہا کہ کانگریس کی یہ جیت مہاگڑ بندن کی یہ جیت بتاتی ہے کہ دھرمیرپیکش تاکتوں کی جیت ہے اس دیش کے اندر ان نفرت پہلانے والی تاکتے اگر دھرمیرپیکش تاکتے ساتھ ہو جائیں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے نفرت پہلانے والی تاکتوں کو ہارنا پڑے گا انہوں نے کہا ہے کرناٹک چناؤ کا نتیجہ آنے کے بعد تو کرناٹک چناؤ کا نتیجہ کیا ہے اور وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں وہ دیکھ لیجئے پہلے بتاتے ہیں آپ کو کہاں کہاں کیسے کیسے چناؤ ہوا تو کرناٹک میں کچھ تین لوگ سبھا اور دو ویدان سبھا سیٹوں پر چناؤ ہوا ہے سبھی کی نتیجہ ہمارے پاس آ گئے ہیں پہلے آپ کے سامنے حال رکھتے ہیں لوگ سبھا سیٹوں کا تو بیلاری لوگ سبھا سیٹ سے کانگریس کے بی ایس اگرپا کی جیت ہوئی ہے اور انہوں نے دھیان سے سنیے گا اور انہوں نے بی جے پی کی جے شانتہ کو دو لاک تر تالی سزار ایک سو ایک سٹھ ووٹوں سے ہرا دیا ہے اسی طریقے سے دوسری لوگ سبھا سیٹ کا حال دیکھ لیجئے مانڈیا لوگ سبھا سیٹ سے جیڈی ایس کے جنتہ دل سیکلور کے جو نیتا ہیں وہ ہیں ایل آر شیو رامے گوڑا کی جیت ہوئی ہے ان کی اور انہوں نے بی جے پی کے ڈی آر سیدھا رمیہ کو تین لاک چوبیس ازار نو سو ستر تالیس ووٹوں سے ہرا دیا ہے تیسری لوگ سبھا سیٹ کا حال دیکھ لیجئے جسے کہتے ہیں شیگوما لوگ سبھا سیٹ سے بی جے پی کے بی وائی راگویندر کی جیت ہوئی ہے اور انہوں نے کانگریس کے یہاں بھی دیان سے سنیے گا اور انہوں نے کانگریس کے ایس مدھو بنگا رپا کو مہز باون ہزار ایک سوڑتالیس ووٹوں سے ہرا دیا ہے اسی طریقے سے ویدان سبھا کا حال اب دونوں سیٹوں کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو ویدان سبھا سیٹوں پہ یہاں چناؤ ہوئے ہیں اور دونوں گھٹ بندن کے خیمے میں گئی ہیں بی جے پی کو کوئی بھی سیٹ پر کامیابی نہیں ملی ہے رام نگرہ سیٹ سے جے ڈی ایس کی انیتا کوار سماوی کی جیت ہوئی ہے اور انہوں نے بی جے پی کے چندر شکھر کو ایک لاک نو ہزار ایک سو سنیتیس ووٹوں سے ہرا دیا ہے اسی طریقے سے دوسری ویدان سبھا سیٹ کا حال دیکھ لیجئے جس سے کہتے ہیں جام کھنڈی ویدان سبھا سیٹ سے کانگریز کے آنند نیام گوڑا ساؤت کے نام ہوتے ہیں تھوڑا لینے میں دکھت ہوتی ہے آنند نیام گوڑا کی جیت ہوئی ہے انہوں نے بی جے پی کے کلکنی شریکانت سبراو کو لاکھوں کے انتر سے ہرا دیا پورا آنکڑا ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بتایا ہے یہ ہی جا رہا ہے اب خبر کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کیوں ان سیٹوں پر چناؤ ہوئے ہیں میرے ذہن میں بھی یہ ہے مجھے لگا کہ آپ کو بتانا چاہیے کہ ان سیٹوں پر چناؤ کیوں ہوئے ہیں تین لوگ سبھا اور دو ویدان سبھا سیٹوں پر چناؤ کیوں ہوئے ہیں تو پہلے لوگ سبھا کا حال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ دیکھ لیجئے بی جے پی کے بی ایسی ہے دورپا جو سی ایم کا چہرہ تھا بی جے پی نے جن کو سی ایم کا چہرہ بنایا وہ شیگو ما لوگ سبھا سیٹ سے سانسط تھے اس لوگ سبھا میں ویدان سبھا چھوڑ کے تو انہوں نے سیٹسی سے اسطیفہ دے دیا تھا اس لیے سیٹ کھا لی تھی اب بیچارے کریں بھی اس سے تو بڑی ہے ویدان سمیمی رہو موڈی جی نے چار سال کے دوران وہ نے کبھی منتری پد بھی اوفر نہیں کیا ارے بھائی تم سانسط ہو تمہیں سی ایم کا پروڈیکٹ تو کر رہے ہیں کرنا ٹکیا اندر اس سے پہلے منتری بنا دیتے وہی بھالا حال ہے جیسے آپ دیکھ لیجئے لیکن وہاں ان میں دم نہیں تھا یا اتنے ویدھایق نہیں آئے کہ بی ایسے دورپا آدھتیناتھ یوگی کی طرح چال کھیل جاتے یہاں تو سیدھا سیدھا آدھتیناتھ یوگی سانسط تھے پچھلے اتنے لمبے سال سے بیس سال سے اس سرکار میں بھی تین ساڑھے تین سال ہو گئے تو انہوں نے کبھی منتری نہیں بنایا لیکن جیسے ویدھان سبا کے نتیجے آئے اور تین سو بارہ سیٹوں میں سے چوون تھاکور ویدھایق جیت گیا ہے ویسے ہی بانچے اکھل گیا دیتناتی ہوگی اور انہوں نے دم بھر دیا بتاتے ہیں کہا کہ مجھے سی ایم نہیں بنایا پارٹی کو توڑ پوڑ کر دیں گے لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے دوہزار بارہ کے چناؤں میں اپنی ہندو یوارنی کے دم پر بھاجپا کے کلاب چناؤں لڑا ہے اس لئے بھاجپا کو لگا کہ اس وقت اگر فٹ اول ہو گیا پارٹی ٹوڑ گئی تو پورے دیش میں کیا میسیج جائے گا جو موڈی موڈی چھلاتے ہیں ان کو کیا کہیں گے تو اپنا انہیں بنا لیا لیکن بی دی بی ایسی اید رب پر بیچارے وہاں یہ نہیں کر پایا لوگ سبا میں تو ان کا بھی اتنا ہی اتپیڑا رہا اور ان کا بھی اتنا ہی اتپیڑا رہا دونوں میں سے کسی کو منتری نہیں بنایا بس یہ ایک سیٹے کم رہنے کے بعد سی ایم نہیں بن پایا بی جے پی نے کوششیں تو بہت کی بغیر بہومت سید کی اس کو سپت دلا دی اپنے پسند کے راج جیپال سے ویچو بھائی والا سے لیکن یہاں پہ کیونکہ سیٹے پوری تھی اور چھوان ٹھاکور بیدھائک جیت گئے تھے تو آدھتی ناثی ہوگی سیٹے کھالی ہوگیا تو یہ سیٹ ان کی وجہ سے کھالی ہوئی تھی بی ایسے دور پر چھوڑ دیا تھا لوگ سبھا اسی طریقے سے بی جی پی کے شری رامل نے بیلاری سیٹ سے اسطیفہ دے دیا تھا وہ بھی بیدھائن سبھا چنان لڑے تیسا اس وجہ سے سیٹ کھالی ہوئی تھی اور جیڈی ایس جو ہے اس سے پتہ راجو انہوں نے اسطیفہ دے دیا تھا مانڈیا سیٹ سے تو اس وجہ سے سیٹے کھالی ہوئی تھی لوگ سبھا کی تینے تینوں اور جبکہ دونوں بیدھائن سبھا سیٹے کیوں کھالی تھی ان پر کیوں چنان ہوا کیونکہ ہم ابھی جانتے حال پلال میں بھی بیدھائن سبھا کا چنان سمپن ہوا ہے تو کمار سوامی جو سیم ہے اس وقت کرنا تک انہوں نے دو سیٹوں سے چنان لڑا تھا تو رام نگنا سیٹ انہوں نے چھوڑ دی تھی اس لیے اس پر چنان ہوا اور دوسری سیٹ جام کھنڈی یہ کاؤنگریس کے ایک ویدھائک مہودے تھے جن کا نام تھا سیدھو بیوپپا ان کی سڑک ہاتھ سے میں مہت ہو گئی تھی جس وجہ سے سیٹے کھالی تھی اس لیے ان پر چنان ہوا چلتے خبر کے اگلے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو بتائیے صاحب آپ کے کسے کیا فائدہ ہوا تو وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں لوگ سوال سیٹ بیجے پی کی تھی بیلاری اور شیگوما شیموگا تو بیلاری سیٹ پر کاؤنگریس جیت گئی ہے یعنی کہ کاؤنگریس نے بیجے پی سیٹ چھین لی ہے یعنی کہ کاؤنگریس کو ایک سیٹ کا لوگ سوال سیٹ کا فائدہ ہوا ہے اور وہ بھی تین لاکھ کے اندر سے دوسرا جو بیجے پی ہے اس کو ایک لوگ سوال سیٹ گوانی پڑی ہے دوسرا اس کو اگر دوسری نظریے سے ہم لوگ دیکھیں تو کاؤنگریس بیجے پی اور جیڈی سب کو ایک لوگ سوال سیٹ بیلی ہے لیکن جیسا میں نے بتایا کہ بیجے پی کو ایک سیٹ کا نقصان اور کاؤنگریس کو ایک سیٹ کا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ایک چیز اور بھی دیکھ سکتے ہیں کاؤنگریس نے جی ڈی 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 میں دیکھیں ہم لوگ تو تھوڑا آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بی ایس بی راگ وندر کو ویدان سبھا ٹکٹ نہیں دلا پائے تھے انہوں نے اپنے لوگ سبھا سیٹ پر خالی ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلا دیا اور کم سے چناؤ جیتا اپنے بیٹے کو لوگ سبھا بھیجنے میں کامیابی حاصل کر دی یعنی باپ کو اپنے بیٹے کو سانسط بنانے کا فائدہ ہوا ہے دوسرا ایک چیز 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 کے نتیجے میں کہ اپنی پتنی انیتا کمار سوامی کو اپنی سیٹ سے جتبا کر کمار سوامی اپنے ساتھ سادن میں لے گئے ہیں اب ہو سکتا ہے بھوپو میڈیا ان کی کوئی تصویر اٹھا کے چلائے کہ یہ کون ہے کمار سوامی کی پتنی جب پتنی ویدان سبا پہنچ گئی ہیں یہ بھی چیز دیکھ جا سکتی ہے اور نقصان اور فائدے کی بات کرے تو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ منیش تیواری نے اپنا بیان دیا ہے پورا حالان بی جی پی سرناٹا پسرا ہوا ہے ان کی پرتکریہ مل نہیں رہی ہے ان کے دیسی بھاس باگ پت بڑوت میں کہیں تو اس سے صاف ہی ہو جاتا کہ مہا گڑ بندر اگر واقع میں مل کے لڑے تو جیت لاکھو کی ہوگی اور جو نفرت کرنے والی تاکتے ہیں ان کا سپڑا صاف ہو جائے گا پھر چاہے کتنی سے خبر کو ہم نظریہ سے آپ کے سامنے رکھ امید کرتا ہوں آپ کے سامنے اس طریقے سے خبر نہیں رکھے گا اور اس میں کوئی نئی چیز دونڈ جائے کریں گی آپ کو یوٹیوب پر ڈونڈ نگی ضرور نہیں پڑے گی کیونکہ پتہ نہیں آپ کس وقت ونلائن ہوتے ہیں اور ہم کس وقت خبر ڈال دیتے ہیں یہ بھی چیز ہے اس کے علاوہ فیس تنتر پتر کارتا کے نام پر دھاکڑ کبر آپ سے اپیل کرتا ہے اگر آپ اس کے کام سے سہم کر دیڑھ سال سے آپ